تو دوستو اپنے موبائل سے اپلوڈ کی ہوئی ویڈیو کو اپنے ہی موبائل سے دیکھنا آپ کے چینل کے لیے آپ کی ویڈیو کے لیے کتنا نقصان دے ہو سکتا ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ نے اپنی ہی ویڈیوز کو دیکھنا ہے تو آپ نے کس طریقے سے دیکھنا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنی ویڈیوز کو دیکھنا ہے اور آپ نے کس کام سے بچنا ہے ابھی ویڈیو کو آگر بڑھانے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں بیل آئیکن پر لادمی کلک کرنے ہیں تاکہ آپ کو فیوچر میں تمام ویڈیوز جو ہم بروقت محصول ہوتی رہے تو نئے ویورز بات کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے لوگ بلا کیا کرتے ہیں ایک ہی گھر میں ایک انٹرنیٹ لگا ہوا ہے اب جناب جب ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ جناب اپنے موبائل سے بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اپنے بھائی کے موبائل سے بھی اپنی بینا کے موبائل سے بھی اپنی امی اور امی کے موبائل سے بھی جناب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا کام یقیناً جو ہے وہ آپ کے چینل کو آپ کی ویڈیوز کو کبھی بھی وائرل نہیں ہونے دے گا اس بات کا اپنے دہان رکھنا ہے کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے موبائل سے جناب اپلوڈ ہو گئی ہے تو آپ جناب اب جس کے امردی موبائل میں سے ایک انٹرنیٹ یوز کرنے ہیں جس کے امردی موبائل میں سے دیکھیں اور اپنا مواج ٹیم بھی کمپلیٹ کریں اپنے ویوز بھی جناب بڑھانے کی کوشش کریں تو یہ چیز آپ کی ویڈیو کی گروتھ کے لیے بہت نقصان دے تو جناب جو آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اس کا ای پی یوٹیوب کے پاس چلا جاتا ہے جس انٹرنیٹ سے اپلوڈ کرتے ہیں اگر آپ اسی انٹرنیٹ سے دوبارہ سے کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو یوٹیوب کو ایک میسیج آتا ہے کہ جناب یہ بندہ جو ہے وہ فیک طریقے سے اپنے ویوز بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے اپنی ویڈیو کا جو واج ٹائم ہے یوں آڈیوز ریٹنشن ہے وہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپلوڈ ہو گئی ہے اب ایک ہی انٹرنیٹ ہے پورے آفیس میں تو اسی انٹرنیٹ سے بار بار جناب اپنی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں واج کر رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے اپنے ہی ہاتھوں سے جناب اپنی ویڈیو کا جناب بیڑا گرگ کر دیتے ہیں کس وجہ سے کہ لیک آف نالج نالج نہیں ہوتا اگر آپ نے ایک انٹرنیٹ سے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے تو آپ نے اسی انٹرنیٹ سے دوبارہ دیکھنے کی گلتی نہیں کر دی مثال کے طور پہ بھی آپ ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں گھر بیٹھے گھر میں ایک پی ٹی سی ایل ہے ایک ڈی ای سی ایل ہے اب آپ نے اس انٹرنیٹ سے دوبارہ ویڈیو نہیں دیکھنی اگر دیکھنی ہے تو آپ نے اپنے دوست کے موبائل سے دیکھ لیں لیکن دوست کا موبائل جو ہے وہ آپ کے انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہ ہو آپ نے اگر دیکھنی ہے تو کسی other internet سے دیکھنے ہیں کسی اور ip سے دیکھنے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یاا تو آپ کسی اور کی موبائل سے دیکھنے ہیں یا تو آپ اس طرح کریں اگر internet سے آپ نے sharing کیا ہے upload کیا ہے تو آپ نے اپنا موبائل کا جو data connection ہے کسی اور موبائل کا اس data connection سے آپ نے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اگر اسی internet سے ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کی ویڈیو جنہا spam میں چلی جائے گی آپ کی ویڈیو کی جنہا وہ growth رک جائے گی یوٹیوب کو پتا چلتا ہے کہ جناب یہ ایک ہی بندہ ہے ایک انٹرنیٹ یوز کر کے جناب ایک ہی بندہ جناب ویڈیو کو بار بار دیکھ رہا ہے تو آپ کی ویڈیو کی گروت کبھی نہیں ہوگی اگر آپ ویڈیوز بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھئے گا اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کر کے بار بار دیکھنے کی غلطی مت کریں بار بار دیکھیں گے آپ کی ویڈیو کبھی بھی وائرل نہیں ہوگی آپ کی ویڈیو کی جو گروت ہے وہ روکے جائے گی اور دوسری بات جب آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں آپ کا دوست پاس بیٹھا ہوگا ہے یا آیا ہوگا ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ اسے ہارٹ سپار جناب اپنا شیئر کر دیتے ہیں تو جناب اس کے موبائل سے دیکھنے لگ جاتے ہیں یہ بھی جناب آپ یاد رکھئے گا کہ ایک انٹرنیٹ جناب آپ کے دوست کے پاس جا رہا ہے اسی انٹرنیٹ سے دیکھیں گے آپ کو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ نے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے تو اپنے دوستوں کو کہنا ہے کہ ویڈیو کو دیکھیں لیکن آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے اگر آپ اپنے دوستوں کے پاس ہے ان کا انٹرنیٹ نہیں ہے تو آپ نے اپنا انٹرنیٹ شیئر کرنے کی ہارٹ سپار کے طرح گلطی نہیں کرنی اگر گلطی کر بیٹھیں گے تو آپ جناب خود ہی جناب اپنی ویڈیو کو وائرل کرنے کے دشمن نکلیں گے کیونکہ آپ کی ویڈیو اس طرح سے کبھی بھی وائرل نہیں ہوگی ہمیشہ ڈیفرنٹ انٹرنیٹ یوز کریں اس انٹرنیٹ سے کبھی نہ دیکھیں جس انٹرنیٹ سے ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے اور نہ ہی اس موبائل سے دیکھیں اس طرح سے یہ بھی یہ گلطی ہوتی ہے جن کے چینل مونٹائز ہوئے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی ہی ویڈیوز کو بار بار دیکھ کے جناب اپنے ایڈ سینز کو ڈسیبل کر بیٹھتے ہیں ایڈ سینز ڈسیبل ہو جاتا ہے دیو ٹو انویلڈ اکٹیوٹی اور کلک کرتے ہیں اپنی ایڈ چل رہے ہوتے ہیں ان پر بار بار ایڈ دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا ریویننگ گریز ہوگا تو جناب جن کے مونٹائز چینل ہیں ان کا چینل جب ڈی مونٹائز ہو جاتا ہے ان کا ایڈ سینز اکاؤنٹ ڈسیبل ہو جاتا ہے تو یہ کبھی بھی چینل بلکل بیکار ہو جاتا ہے تو یہ وہ بھی جن کا چینل مونٹائز ہے وہ بھی اپنی ویڈیوز کو نہ دیکھیں جن کا چینل مونٹائز نہیں ہے وہ بھی اپنی ویڈیوز کو دیکھنے کی گلتی مت کریں ہمیشہ ڈیفرینٹ جو ہے وہ آپ انٹرنیٹ جو ہے نا وہ استعمال کریں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ لیسن ملا ہوگا کہ آپ نے اپنی ویڈیو کو کس طرح سے دیکھنا ہے اور اگر اپنے انٹرنیٹ